سمسکر دوستو آج ہم کچھ ہٹ کے بتائیں گے جو کی روج مرہ کے کام میں کام آتا ہے یہ ہم نے ریل لی ہے ریل جیسے رکھی رہتی ہے اپنی تو یہ دھاگا اُلگ جاتے ہیں اس وجہ سے سارے ایک دوسرے میں بھاگے یہ لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں اس طرح سے ایک ریل لیں گے اور اس طرح سے کٹ لگا دیں گے دونوں طرف کٹ لگا دیں گے برابر پر یہ دیکھئے یہ کٹ لگا کے اور پھر اس طرح سے دھاگا لیں گے ایسے دھاگا لے کے اور جو کٹ لگایا ہے نا اس میں اس طرح لگا کے اور لپیٹ دیں گے جسے یہ دھاگا نکلے گا نہیں اور اچھے سے رکھا رہے گا دوسرا کیا ہے یہ جو پیکنگ آتی ہے اس میں پیکنگ کو تھوڑا ہلکے سے ہٹا کے اور یہ دھاگا لیں گے دھاگے کو نکال کے یوز کر لیں گے پھر اسی کو ایسے کر کے پھر اس کو کور کر دیں گے جو کہ اچھے سے یہ کور رہے گی خراب بھی نہیں ہوگی تو یہ ٹیپ لیا ہے ہم نے ٹیپ جب یوز کر کے اسے چپکا دیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کورنر کہاں گیا ہے تو اس سے کیا ڈھونتے رہتے ہیں اپن یہ اس طرح سے تو اس کو کیا کریں یہ نکال کے اور دو تین بار اسے ایسے پلٹ لیں ایسے فولڈ کر کے اور پھر اس کو موڑ دیں وہیں پہ جو کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یہاں سے نکالنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو ٹماتر ہم نے لیے ہیں ٹماتر کو چھیننا بڑا ہی آسان ہے ساکو سے اچھے اسے نہیں تو اس سے چمچ سے ہم چھیلیں گے دیکھنا یہ چمچ تھوڑی دیر تک ایسے 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 گھمائیں گے اس پر اس طرح سے گھمائیں گے پورے ٹماتر پر یہ بہت ہی اچھے سے چھل جاتا یہ دیکھئے دوستو یہ اوپر سے اتنا نرم پڑ گیا اس کا چھلکا چھلکا چھلنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اس طرح سے اسے نکالیں گے اور آرام سے یہ پورا نکل جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے پورا چھل جائے گا یہ دیکھئے دوستو اس طرح سے یہ پورا چھل جائے گا یہ دیکھئے اتنا اچھے سے یہ چھلکے تیار ہو دیا دوستو کبھی کبھی ہم جب کیک بناتے ہیں یا کچھ ڈوکلا بناتے ہیں تو ہمارے گھر پر بٹر پیپر نہیں رہتا ہے تو اس سے کیا کریں یہ ایک سادھا پیپر لے اور گھر پر ہی بنا دیں بڑے اچھے سے بن جاتا ہے اس طرح سے دیکھئے تھوڑا اوائل لیں گے اچھے سے اس پر لگائیں گے اچھے سے پورے میں لگا دیں گے اس طرح سے اچھے سے پورے میں پورا اوائل سے کور کر دیں گے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں اب یہ ایک نپکین لیں گے اور اچھے سے اسے روڑ کے اوچ لیں گے اس کو اچھے سے ساف کریں گے اس کا تیل اسے پرٹ کے بھی کر لیں گے اچھے کیا توڑے یہ دیکھئے یہ ہمارا بٹر پیپر تیار ہو چکا ہے دیکھئے نیچے ہاں دیکھ رہا ہمارا اچھے سے یہ دیکھئے اچھے سے تیار ہو گیا اسے آپ یوج کر سکتے ہیں تو اگر پریش جل جائے کپریش پک جائے اس پر تو کیا کریں آپ دیکھئے یہ ہم نے ایک فوائل پیپر لیا ہے اور اس پر نمک ڈال دیا اس طرح سے نمک ڈالیں گے اور پریش کو اچھے سے اس طرح سے رگڑ جائیں گے کم سے ہم پانچ منٹ دس منٹ تک اس طرح سے رگڑیں گے اور جس میں جو بھی گندگی ہوگی کپڑا چپکا ہوا وہ آرام سے چھوٹ جائے گا اور اگرم پریش ساف ہو جائے گی